اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل پر میری تمام ریسپیکٹڈ اور اونریبل وومنز کو ہیپی انٹرنیشنل وومنز ڈے وومنز ڈے کا مقصد صرف عورتوں کے ایک مساوی مستقبل کی طرف ان کے حقوق کی طرف آواز اٹھانا ہے وہ حقوق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے خواتین کے لئے مقرر کیے ہر جگہ پہ ان کو برابر کی حق دیئے آج کے دن کا مقصد صرف ان کے لئے آواز اٹھانا ہے اگر ہم عورتوں کی عظمت کے بارے میں الفاظ بیان کرنا چاہیں تو میرے خیال میں الفاظ کی کمی ہی رہ جائے اگر ہم اس کو مقتصد بیان کرنا چاہیں تو ایک عورت بیٹی کی روپ میں ایک رحمت ہوتی ہے بہن کے روپ میں ایک دعا ہوتی ہے بیوی کے روپ میں روح کا سکون ہوتی ہے ماں کی روپ میں جنت ہوتی ہے دوست کے روپ میں ایک راستدان ہوتی ہے کیونکہ عورت رحمت بے مثال ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ رحمت ہیں اگر دوسرے روپ میں آ جائیں تو دعا بن جاتی ہے ماں کے روپ میں آ جائیں تو جنت بن جاتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو عورت کو ایک حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر وہ کسی میدان میں آگے آنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس کو یہ کہہ کے جھٹلا دیا جاتا ہے کہ عورتیں یہ کام کرتے ہیں مناسب نہیں لگتی ہیں عورتوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ اہم شخصیات کچھ اہم خواتین کے بارے میں آپ سے بات کروں گی جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے کہ بغیر اپنی طاقت کا لوہا منوایا خود کو ہر مدان میں ان لوگوں نے خود کو مطلب اجاگر کیا اپنی جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے ان سے کام لیا اور ان کا جو نام ہے وہ ہماری ہسٹری میں شامل ہوتا جا رہا ہے جی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ختیجہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں اور وہ پہلی ختون تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لیں اسلام کی سختیوں میں انہوں نے ہر ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور انہیں ام المومنین کا خطاب بھی دیا جاتا ہے اور یہ پہلی ختون تھیں جنہوں نے تجارت کا کام شروع کیا اگر ہم بات کرنا چاہیں دوسری جو ہماری مسلمان خواتین میں مشہور ترین ہے فاطمہ جناب انہیں مادر ملت کا خطاب دیا جاتا ہے ختون پاکستان کا نام دیا جاتا ہے پاکستانی سیاست دان تھی دانتوں کی ڈاکٹر بھی تھی اور اپنی ریاست کی مشہور ترین خاتون بھی تھی محمد علی جناب کی بہن تھی جو کہ ہمارے بانی ہیں اور انہوں نے فاطمہ جناب نے محمد علی جناب کا ہر قدم پر ساتھ دیا اب ہم بات کرتے ہیں بیگم شاہستہ کرام اللہ کی بیگم شاہستہ کرام اللہ دستور ساد اسمبلی کی پہلی نمائندہ مسلمان خاتون تھی اور انہیں امن کی سفیر کے طور پر مختلف ممالک کی نمائندگی کے طور پر بھیجا جاتا تھا یعنی کہ مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے انہیں دوسرے ممالک میں سفیر بنا کے بھیجا جاتا تھا امن کے پیغامات دوسرے ممالک میں لے کے جاتی تھی اور ہمارا خوصلہ بڑھاتی تھی اگر ہم بات کرنا چاہیں بین عزیر بھٹو ایک نامی گرامی نام ہے پاکستانی سیاستدان ہے انہوں نے 1988 سے لے کے 1990 تک وزیراعظم پاکستان کی حیثیت سے خدمات انجام کی دوبارہ جب ان کو موقع ملا تو 1993 سے 1996 تک بحیثیت وزیراعظم انہوں نے کام کی اور مسلم مسلم کی جو جمہوری حکومت کی سربراہی کرنے والی یہ پہلی مسلمان خطون تھی اگر ہم بات کرنا چاہیں فہمیدہ میرزا فہمیدہ میرزا ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو 20 اگر 2018 سے موجودہ وفاقی مزید ہیں اور انہیں صوبائی حکومت کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور انہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کی اٹھارویں اسپیکر مانا جاتا ہے جو کہ ہر جگہ پہ اپنی طاقت کا لوہا بنواری ہے یہ کچھ مسائلیں کہ عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتے ملالہ یوسف زی پاکستانی خواتین میں ایک مشہور ترین نام کم عمر نوجوان لڑکی آنے والے ٹائم کی عورت ملالہ یوسف زی کو ملالہ کے نام سے مصوب کیا جاتا ہے خواتین تعلیم کے لیے ایک پاکستانی کارکن اور نوبل انام یافتہ سب سے کم عمر انہوں کو سکولز جانے کے بارے میں جو پبندی لگی تھی انہوں نے ختم کی اور اپنا نام کموایا شرمین عبیداللہ ایک پاکستانی خاتون ہے جو کہ کینیڈا میں رہتی تھی انہوں ایک صحافی تھی فلم ساز تھی اور ایک اہم سیاسی کارکن تھی فلموں میں کام کے علاوہ انہوں نے خواتین کے لیے ادم مساوات کا اصول اجاگر کروایا دو اکیڈمی ایوارڈ چھے علمی ریکارڈ اور ایک انٹرنیشنل جنرلیزم ایوارڈ بھی وصول کر چکی ہیں اور یہ اب پاکستانی کی مشہور خواتین میں شامل ہیں عرفہ عبدالکری رندعوہ ایک پاکستانی طالب علم اور کمپیوٹر کی مہدین شخصیت ہیں انہوں نے سوفٹ ویئر اپنا سوفٹ ویئر کم عمری میں سوفٹ ویئر بنا کے پاکستانی خواتین کے کام میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں ان کے کارنامے پہ جینئس بوک آف ایوارڈ بھی نوازا گیا اور یہ کم عمر بچی تھی جنہوں نے یہ سوفٹ ویئر انٹرڈیوز کروایا تھا آئیشہ فاروق آئیشہ فاروق زیلا بھاولپور کے ایک شہر حسلپور سے تعلق رکھتی ہیں پاکستانی لڑاکہ پائلٹ ہیں جو پاک فضائی میں لڑاکہ پائلٹ بننے والی پہلی خاتون ہیں سب سے پہلی خاتون تھی اور دو ہزار تیرہ میں ان کی حتمی امتحانات کے دوران میں شہادت انہوں نے وصول کی تھی لیکن یہ پہلی مسلمان جو تھیں پائلٹ خاتون تھی اگر ہم بات کرنا چاہیں تبصم ادنان تبصم ادنان وادی سوا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی خواتین کی کارکن ہیں انہوں نے پاکستانی خواتین کے لئے انصاف کے حصول میں کوشش کر کر کے امریکہ جو محکمہ خارجہ سے 2015 میں بین الاقوام خواتین جورت کا اوارڈ حاصل کیا یعنی کہ ہماری خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہر جگہ پہ طاقت کا لوہ منوا دی سمینہ خلیل بیک اگر میں انہیں بارے میں نہیں جانتی تھی پاکستانی انچائی پہ جانے والی خاتون جو کوپ اما پر گئیں 2013 میں ماؤٹ ایوریسٹ اور پھر 2014 جو ہماری سیمون سمیٹ وہاں پہ چڑھنے والی پہلی خاتون ہے اور یہ سب سے کم عمر خاتون یعنی کہ 21 سال مین ایوریسٹ پہ چڑھ کے اپنا جو نام تھا اس کو روشن کیا تھا مس تائرہ ان کو جب میں پڑھ رہی تھی تو تائرہ کازی جو ہیں ایک ماہر تعلیم ہے آرمی پبلک سکول کالج پشاور کی پرنسپل تھی 16 دسمبر 2014 کو پشاور حملے میں ہلاک ہوگی اور ان کا جو نام ہے وہ پشاور سکول کے آج بھی نوٹس پورٹ پہ درج ہے رافیہ بیک رافیہ بیک ان کو ایک پاکستانی پولیس آفیسر ہے جو دھماکے کے دوران میں شہید ہوگی تو نوشیرہ میں دھماکہ جب ہوا تھا دسپوزل نامی دھماکہ ہوا تھا جس میں یہ شہید پاگی تھے اس ٹائم میں اکتیس پولیس اہل کار تھے جن میں اپنے نوشیرہ شہر میں سیلیکٹ ہونے والی یہ پہلی مسلمان خاتون تھی ٹیس میں سے ہیں یہ عبدالستار عدی کی بیوہ ہیں اور یہ ایک پیشہ ورانہ نرس ہیں عدی فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمن کی حیث سے خدمات انجام دینے کے علاوہ پاکستان میں حقوق خواتین کے حقوق کے لئے ہر سٹائم سرگرم رہتی ہیں اور انہیں دی مدر پاکستان کا بہت زیادہ ان سے بھی ایمپریسی ایک پاکستانی کارکن اینکر ہیں آرٹیسٹ ہیں موڈل ہیں گلوکار ہیں اور ایک ہماری حصلافظہ سپیکر ہیں بی بی سی نیوز کے ذریعے سے دو ہزار پندرہ کے جو ایک سو متاثر ان خوات تھی ان میں ان کا نام سرفرست ہے اقوام مہتدہ ہزار پندرہ کو پاکستان کے شمال مغربی حصہ یعنی زلہ میا والی میں ان کو جو پاک وضائیہ کا ایف تی سیون نائن سکس جو تیارہ گر کے تباہ ہوا تو اس میں یہ وفات پاگین تھی ان کی لائن آف جوٹی میں ہلاک ہونے والی پہلی خاتون ہے یعنی وہ پہلی مریم نواز ہیں ان کو ہم مریم سفدر کے نام سے بھی جانتے ہیں پاکستانی سیاست دان ہیں اور یہ سیاسیت انظیموں میں شامیر رہتے اور مجودہ وقت میں پاکستان کے وسائل کو حل کرنے کے لئے غام زن ہیں پاکستان کی خواتین کسی بھی مرلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کس والی خاتون سے سب سے زیادہ متاثر ہیں ان خاتون کو بھی شامل کر سکی ہوں بیٹیاں جو ہوتی ہیں جس بھی روپ میں ہوتی ہیں بہت پیاری ہوتی ہیں ان کے حقوق ہیں نبی پاکستان نے خود مقرر کیے تھے اللہ ہم سب کی حضرت فرمائے اپنا خیال رکھے گا اللہ خیز